ایک سے پہلے بات ہو رہی تھی فرانس کی جہاں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نئی قانون سازی ہوئی ہے اور اس قانون کے بعد اس کی منظوری کے بعد بے تہاشا ایسے جو ہیں وہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے فرانس کے حقام کو جس کے مطابق گھروں میں جو مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جارہی ہے اس پہ بھی چیک ہوگا کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر سکولز کے اندر جتنے اسلامیک سینٹرز ہیں نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی بیڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار بیڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو بیڈیو کے آخر میں فراس کے حکام کو جس کے مطابق گھروں میں جو مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جارہی ہے اس پہ بھی چیک ہوگا کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر سکولز کے اندر جتنے اسلامی سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے نگرانی کڑی نگرانی ہوگی اور جو ریاست مقرر کرے گی وہ پڑھایا جائے گا اور یہ صاحب یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ دیکھیں فرانس جو ہے نا بانی ہے سیکلرزم کا ایک سو پندروی سالگرہ کے اوپر یہ انہوں نے بیل پاس کیا ہے ایک سو پندروی سالگرہ سی کہ ریلیجن has no business with the state کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم آج سے امن سے رہیں گے ایک سو پندروی سال کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقیباً انیس سو پانچ میں اور دنیاں امن ہو جائے گا اور دنیاں امن ہونا چاہیے نا اس کے محلے بلکل صحیح فرانی جنگرانی تمہارے باپ نے لڑی ہے دوسری جنگرانی تمہارے باپ نے لڑی ہے تو چرچہ آگیا تھا وہ مسلمان آگے تھے تم نے رنگ کی بنیاد پہ تم نے نسل کی بنیاد پہ تم نے زبان کی بنیاد پہ تم نے علاقے کی بنیاد پہ تم نے سولہ سترہ کھوڑ بندہ مار دیا ریلیجن کو تو آپ نے دھکے دے کے ایک سو پندرہ سال پہلے نکال دیا جس بنیاد پر تمہارا ملک فراس وجود میں آیا اس بنیاد پر تم نے کروڑوں بندے مارے اور آج تم صرف دو سو پچاس لوگوں کی بنیاد کے اوپر ایک قانون پاس کر رہے ہو کہ اب دو سو پندرہ سے لے کے اب تک دو سو پچاس بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اس میں نون مسلمان شامل ہیں وجہ یہ ہے آپ نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب سے کئی ملکات نہیں ہوئی بڑے بڑا کے آدمی تھے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے فرنچ کانسٹویٹ فرنچ کوران شریف کو تاجمہ کیا ہے اکیلے وہاں رہتے تھے وہ کمرہ دیکھا ہے مند کو وہاں جاں ان کے محنت اتنی بڑی تھی کہ ہر روز تین سے چار فرنچ مسلمان ہو رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ فرنچ will be the next country شریعت نافذ ہو سکتی ہے یہ بقیادہ وہ جو سروے تھا پی او کا دوہزار ساتھ میں آئے تھا کہ یورپ میں پہلا ملک ایسا ہے فرانس کہ جہاں کسی نے کس دن شریعہ اللہ نافذ ہو جائے گا کسی تیزی سے مسلمان پڑھ رہے ہیں تین سے چار لوگ روزانہ پچاس لوگ کی سکت تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پر اور سب سے بڑے بات یہ ہے کہ وہ شہروں میں کنسٹریٹ کرتے ہیں اور شہر جس کے پاس ہوں وہی ہوتے ہیں سائی ملین مسلم اچھا ان قوانین کے بعد کیا ہوگا پچاس لاکھ مسلمانوں کے خلاف دو تین چیزیں ہیں دیکھیں تین سو سنتالیس ووٹ ملے ہیں لیکن ون سفٹی ون ووٹس اور بھی ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس طرح تو میں اگر اپنے آپ کو یہودی تیلی تجھ میں یہودی بھی یعنی دنیا میں سب سے سٹرانگسٹ جو سینٹر ہے وہ جہودیوں کا فرانس میں ہے وہ بیلویل میں ان کے سینوڈاکس میں نے خود جا کے دیکھ اس پورے راکے میں آپ کو کوئی دکان نہیں ملے گی اور سوائے جہودیوں کے جس وقت اسرائیل میں 1967 میں انہوں نے جنگ جیتی تھی تو ڈیوڈ بن گوریان تھا اس نے جیشن وہاں فرانس میں منایا تھا فرنچ جیوش جو ہیں وہ جرمن سے باگتے ہیں وہیں آکر دنیا آکر پناہ رہی تھی اور قرنون میں انہوں نے اسلام کو برہت پر ٹارگٹ کیا وہ کہتے ہیں یہاں کہ مین سٹیم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایڈیوکیشن جو ہے نہ وہ نہیں حاصل کر سکتے ایون ان دی ان دی ہوم سکول لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم سکول میں یہ نہیں پڑھا ہے یہ انٹرنیٹ بھی ہے یہ بند کر دیں جی یہ قرآن کی تلاوہ اس کے اندر سے بند کر دیں جی واتس اپ بند کر دیں گی جی نائنٹی ٹو عورتیں پورے فرانس میں ہجاب لیتی ہیں پورے بارا صرف نائنٹی ٹو یہ تو مکمل ہجابہ تھا صرف آنکھیں کہ یہ سیکورٹی کے خطرات ہیں اور نائنٹی ٹو عورتوں کے اوپر چھے سو لوگوں نے ووٹ دیا تھا ایپیز نے ان نوے عورتوں سے نرتے تھے صرف نوے عورتوں اللہ نے پورے فرانس کو ہجاب پنایا مرد بھی دونوں یہاں پر آتا ہے آپ پاکستان کے اندر صورتحال جی ہے کہ واحد ملک ہے جس نے بحیثیت ملک ایمکرون کا صدر ہے بحیثیت ملک رسید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹن بنائے اور ہم عمران خان صاحب ان کی حکومت جو ہے ٹائم لے رہی ہے کسی لے ٹائم لیں گے تو اتنا ٹائم لیں گے وہ نے ایک دن نہیں لگایا صبح بن پیش ہوئے شام کو پاس ہو گیا آپ کہتے ہیں نہیں ان پارلیمنٹ کے لوگوں کو جو یہاں سے کھاتے ہیں اللہ کی اس دھرتی پر سندہ ہیں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ان پارلیمنٹ کے لوگوں کو صبح جانا چاہیے چھوڑیں عمران خان کو جائے ذرداری جائے جائے مریم نواز کے جتنے بھی پارٹی کے لوگ جائیں جائیں ہم پیش کرتے ہیں بھی کہتے ہیں کال آف فرنچ امبیسٹر کو یا جی کوئی تک ہے لیکن نہیں جائیں گے وہ بھی پیز پڑھتا ہے مران خان نے مہند لے کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کے اردگرد بھی کچھ کرونی جاتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اتنی تکلیف اٹھتی ہے اتنی تکلیف اٹھتی ہے کہ انہیں الثر ہو جاتا ہے نہ زبان کا بھی الثر ہوتا ہے اور چونکہ بول سکتے نہیں ہیں تو پیٹ کا الثر تو انہیں ضرور ہوتا ہے کہیں فرنچ بیسے چلے جائے گا ہماری جناب مرامدات میں کمی آ جائے گی ہماری آسران میں کم تمہاری تم پہ سود کی لانت ویسے برس رہی ہے تم پہ کرزوں کی لانت ویسے برس رہی ہے تم دنیا میں زلیل و رسول ویسے تم ہو اور تم سمجھتے کہ تم عزت آسل کر لگے چار شیٹیں بیچ کے تین جنابیں بیچ کے پانچ شود بیچ کے تمہیں توقیر مل جائے گی تھوکتے نہیں ہیں تمہارے موں کے پر وہ لوگ تم فنڈیمنٹلیس ناوی قوتز میں فنڈیمنٹلیس کہتے ہیں میں نے آج سے نائن لیونڈ سے پہلے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تمہیں پکارا کرتے تھے ہیس پاکستانی ہیس الڈیرین ہیس ایجپشن آپ وہ نہیں کہتے ہیں ہیس مسلم تمہارا نام اگر عبداللہ ہے تمہارا نام اگر عبدالرحمان ہے تو تمہیں کسی بھی نسل تم گوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تین سے چار فیصد جو مسلمان ہوئے ہیں فرنچ ہیں ایک لاکھ مسلمان ہوئے تھے پہلے آٹھ سالوں کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک ان کی تنظیم ہے فیتھ میٹرز انہوں نے سکوٹلینڈ میں ایک ثروی کیا جاتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا مذہب کیا تھا ایک خانہ یہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اب آپ کا مذہب کیا ہے جب انہوں نے کمپیر کیا تو انہوں نے کہاں رہے گے کہ ہیں مذہب اور اس کا خانہ دونوں میں مستلاحہ آ رہے ہیں ایک لاکھ مسلمان اس کے بعد انہوں نے سیٹ میٹرز کے ساتھ آگے پہ سٹڑی ہے ہیلو دوستو تو آئی ہوپ آپ کو یہ بیڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈیان یوٹیوبر ہیں ان کے جو بیڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلاک نہ کریں کیونکہ اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ڈسلاک کرنے کے لئے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو اور رہی بات کمینٹ کی تو کمینٹ بھی آپ انڈیا کی سپورٹ میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ میں کرو یار ان کے بیرود میں کیوں کرو اس کے لئے تو وہ خود ہی ہیں لوگو لائک کریں کمینٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو کو شیئر جرور کرو نہیں تو چھتر بڑھیں گے شیئر تو کرتے نہیں یار تم لوگ چھپ کر پہ کھتے مہت مجھے کیوں نہیں آجاتی ہے میں یہ دن دیکھنے سے پہلے راجو تلوار مہت ہو رہی جاتا ہے